بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم جو آنے والا وقت ہے between چائنہ پاکستان and انڈیا اس کو ہم دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ اس ویڈیو سے پورا آئیڈیا لگا لیں گے کہ کہاں پر کس کے اندر کیا کمی ہے کس کے اندر کیا فائدہ ہے نقصان ہے کون کس طرح کر رہا ہے کام تمام چیزیں یہ جو کتاب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں national security and conventional arm race یہ کس نے لکھی ہے ان سی آستانہ نے لکھی ہے ایک پولیس کے افسر تھے جو نے لکھی ہے بھارتی بھارتی پولیس افسر جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر یعنی آرمی کے معاملات کے اندر پاکستان آرمی is better than انڈیا آرمی یہ ان کے جو لوگ ہیں یہ بات ہمیشہ ہی کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے زیادہ strong ہے اچھے فیصلے کر لیتی ہے کیونکہ وہ فیصلے کر سکتی ہے اور ہماری جو فوج ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لئے وہ اچھی نہیں رہتی کیونکہ وہ فیصلے ہی کر سکتی تو جب جو فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا وہ کمزور ہو ہی جاتا ہے چاہے اس کے سائز کچھ بھی ہو یعنی کہ اگر وہ ڈینسور بھی ہے تو لیکن اس کو چلانے والا آگے جو اس نے رسی پکڑی بھی ہے اس میں اگر خرابی ہے تو وہ ڈینسور کو غلط راستے پر موڑ سکتا ہے تو یہاں پر صورتحال اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ میں یہی آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جنگ کی جنگ ان تینوں ملکوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں جنگ کی نظر آتی ہے اب وہ نظر کہاں پہ آتی ہے جب آپ کو لے سی اور لے سی کے اوپر مویمنٹ نظر آتی ہے یہ اس طرح نظر نہ آتی آپ کو لیکن بارل وہ پانچ اگست ہو گیا ہے تو اس کے بعد سے آپ کو ایک ٹرگر محول نظر آ گیا اور وہاں پر وہ ہو گیا جو نہ ہمیں کبھی قبول ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سب سے زیادہ اس کو بولتے ہیں اور اب تو چائنہ بھی گلے پڑ گئے کوئی چائنہ کا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ لداخ کا اور لداخ کا جو آپ نے یونین ٹیریٹری بنائی ہے بقول آپ کے یہ تو آپ نے جیسے جیسے کوئی آرام سے ٹوپی نیچے کر کے سو رہا تھا چائنہ آپ نے اس وقت جگایا آپ نے کہا بھائی صاحب بھائی صاحب ہم نے لداخ کو یونین ٹیریٹری بنا دیا انہوں نے کہا کیوں کہتا بنا دیا آپ ہمیں ماری نہیں رہے نہ کچھ کہہ رہے ہو نہ چھیڑ رہے ہو نہ ہم پہ اسلاح تان رہے ہو نہ ہم پر اس فور ہنڈرڈ لگا رہے ہو نہ ہم پہ میزائل فٹ کر رہے ہو تو ہم نے کہا چلو یہ ہی کر کے دیکھتے ہیں تب تو مارو گئے یعنی کہ وہ جو چیزیں آپ ہسٹری میں بتائی جا رہی ہیں کہ چین کی تباہی چین سے چین سے سندھ کی اس کی تباہی ہے ہند کی کہتے ہیں وہ تو کب کرنی نہ آپ نے اس کا راستہ تو بنا رہا ہم نے تو وہ راستہ وہ بنا کے دے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جنگ کے اندر پاکستان سٹرونگ کیوں ہے جنگ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لوگ جس نے حملہ کر دیا وہ جنگ کر رہا ہے جو لڑ رہا ہے وہ جنگ کر رہا ہے جنگ کو آپ تین سٹپ میں پہلے تو آپ ڈیوائیڈ کر دیں ایک تو وہ جنگ ہے جس میں اس کتاب میں ذکر ہے آم فورسز کا گراؤنڈ کے اوپر آپ کے بوٹس کا اور آپ کے اسلحے کا کتنے ٹینک ہیں کتنے جہاز ہیں آپ کے پاس کتنے میزائلز ہیں آپ کے پاس کیا ایٹمم بھی ہے کیا آپ کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ آپ کا تھرڈ فیز ہے جس میں آپ یہ تمام چیزیں گن رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے بھی ایک سٹیج آتی ہے جو آپریشن کہلاتی ہے جس کے بارے میں کہیں نہ کہیں وہاں پر ففٹی پرسنٹ وہ ہم سے کمزور ہیں آپریشن کے اندر کیونکہ ان کے پاس کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے اس کو یوٹلائز کرنے والے آپریٹ کرنے والے فارق ہیں وجہ بتاؤں گا اس کی لیکن اس سے بھی پہلے ایک سٹیج آتی ہے جس کو ہم سٹرٹیجک کہتے ہیں اب وہ جو سٹرٹیجک ہے نا وہاں پر آکے ستون ملتے ہیں یعنی کہ آپ کا آرمی آپ کا پورٹیشنز آپ کے بیورکریٹس آپ کے جتنی بھی اوپر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ تمام آکے جیسا آپ کو نیشنل سیکوریٹی کاؤنسلز ہے وہاں پر آکے وہ ملتے ہیں جب مل جاتے ہیں تو وہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سٹرٹیجی کام کرتی ہے وہ آپریشن پر چلی جاتی ہے آپریشن جو ہے پھر دیکھتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے فضاء کے اندر آپریشن کرنا ہے اور کس طریقے سے میں نے زمین پر پرشن کرنا ہے اور کب کس کیس کو کہاں استعمال کرنا ہے کیونکہ کہیں پر آپ کو بعض اوقات اگر آپ کار چلا رہے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کہیں پر سپیڈ زیادہ دینے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کہیں پر سپیڈ کم کرنے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپریشن آپ کو کرنا ہوتا ہے اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کس جگہ پر کتنی سپیڈ رکھنی ہے تاکہ پرابلم نہ آئے تو ڈیسائیڈ کرنے والا جو سٹیرنگ کے باتھا ہوا ہے وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے گاڑی کے قصور تو نہیں ہے آپ کو کہتے ہیں گاڑی کے غلطی تھی گاڑی غلطی نہیں ہوتی تو وہاں پر جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں انہیں قصور نہیں ہوتا اب یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع یا پاکستان کی جو سیکورٹی ہے کیوں سٹرونگ ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو اوپر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے یا آپ کے جو فیصلہ سازی ہے جو مین ڈیسیشن ہیں وہ آپ نے دے دی ہے شروع سے چیف آرمی سٹاف کو یا آرمی کو آپ کہہ لیجئے جو سربراہ ہوتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ پہ انہوں نے ہی لڑنا ہے سٹریجی انہوں نے ہی بنانی ہے پوری اوورال اور انہوں نے ہی آپریشن کنڈکٹ کرنا ہے اور انہوں نے ہی گراؤنڈ کے اوپر بوٹ لانے ہیں اور اپنا اسلحہ اور اپنے جہاز اور اپنے میزائلز اور اپنا تمام پاور لگانی ہے تو پھر ظاہر سے وعدہ حق بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں وہ اپنی سٹریجی بنائیں اپنا تمام چیزیں کریں اور اعتماد ملیں پولیٹیشنز کو اعتماد ملیں تمام لوگوں کو جو بھی سٹیکھولڈرز ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے جو بھی نمائندگان ہیں بھارت میں ایسا نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہاں پر فیصلہ کرتا ہے پولیٹیشن یعنی کہ مودی بتائے گا کہ آپ نے جو ہے لداخ کے اندر کہاں پر رہنا ہے کہاں کب پیچھے ہٹنا ہے کب چائنیز آرمی آئے آپ نے سیڈ بجانا ہے اب آرمی کی مرضی ہو یا نہ ہو چونکہ پولیٹیشن نے کہہ دیا اس کو سیسدان نے کہہ دیا کہ پیچھے ہٹنا نہیں ہے اب اس لڑنے میں میں نے کہا سپیڈ مارنی نہیں مارنی فائدہ نہیں آگے کھڑا ہونے نہیں ہونا فائد پتا نہیں ہے لیکن چونکہ اوپر سے آرڈر آ گیا ہے صاحب نے کہہ دیا پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو فوج ہوتی ہے کہتا ہے we can do anything اوپر سے آرڈر ہے آپ نے لفظ نہ ہوگا اوپر سے آرڈر ہے تو اوپر سے جو ان کا آرڈر آ رہا ہے وہاں پر آ رہا ہے پولیٹیشن سے اور جس جو ذمہ دار ہے وہ ہٹ جاتا ہے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ایک پولیٹیشن ہے بی جے پی پارٹی کی پولیٹیشن ہے آر ایس ایس ملا کر اگر بات کریں تو خیر آر ایس ایس تو پولیٹیشن نہیں ہو تو تو ٹیررسٹ ہے لیکن ان کا جو وہ ہے پولیٹیکل ونگ ہے وہ بی جے پی کلاتا ہے ٹیررسٹ ونگ ان کا آر ایس ایس ہے تو جو بی جے پی کی پارٹی ہے اس کو تو اپنے لوگوں کو کچھ ایسا منوورز دکھانے ہیں فوج کو تو وعدہ نہیں کرنا ہوتا فوج تو اپنا کام کرتی ہے انہوں نے وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے رام مندر بنا کے دیں گے مسجد دکھرا کے دیں گے ان کے آگ جلا کے دیں گے سب کوئی وعدے تو وہاں تو وہ ایکسائٹڈ ایکسائٹڈ تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں کو کر دیتے ہیں ایسے کام تو اس کے بعد سنبھالا نہیں جاتا اور پانچ اگست دو در انیس کو انہوں نے انتہائی غلط قدم اٹھایا پاکستان کے حوالے سے نہیں چینے کے حوالے سے نہیں انہوں نے اپنے حساب سے کیونکہ جیسے ہی انہوں نے پانچ اگست کیا تو پاکستان نے تو تعلقات ختم کر لی ہے ہم نے تو بالکل اس کو انڈ پہ لے گئے اور آج تک اسی جگہ پہ کھڑے گئے ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر تعلقات ہیں زیرو بزنس سیرو سب کچھ ہے پر سب پہلے کارو بار ہو رہا تھا مگر اب انہوں نے بہت کلی وائنڈ اپ کر دیا ہے تو ایک تو انہوں کو یہ ہوا ہے وہ تو چھوڑ دیں لیکن لیکن جو چائنہ ہے انہوں نے تو ایکسکیوز نہیں کر دیا اب جب انڈیا بات کرتا ہے پاکستان کے ساتھ تو تھوڑا سا وہ لیبل نہ کے بات کرتا ہے جس طرح ہوتا ہے نا دو بندے برابر ہی بات اس طرح بات کرتا ہے لیکن جب وہ چائنہ سے بات کرتا ہے تو سنیے جی آپ سے بات کرنی ہے تو وہ آگے سے بولتا ہے چھوڑ کرو تھرٹین راؤنڈ چھوڑ کرو فورٹین راؤنڈ تو وہ راؤنڈ لگا دی اس نے اس کے یعنی کہ اس ٹائم تیرہ راؤنڈ تیرہ چکر لگا چکا ہے ان دو کیا ہوا پانچ اگسے تو ہوا ہے پانچ اگس کے بعد وہ تیرہ راؤنڈ لگا چکے ہیں اور زمین کتنی تھی ہیں انہیں خود نہیں پتا مودی کو پتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا لیکن وہ راز بات میں کھلے گا جب بی جے پی کی حکومت جائے گی کوئی اور حکومت اگر آئی تو کیونکہ ابھی جو حال ہے وہاں پر بی جے پی کسے کو آنے دے گی الیکشن ہونے دے گی الیکشن تو ہوں گے لیکن جیتنے کے لیے کسے کو چھوڑے گی مجھے لگتا نہیں ہے جس طرح کہ شام میں ہو رہا ہے کہیں پر آپ دیکھتے ہیں جہاں پر نورت کوریہ میں ہو رہا ہے وہی یہاں پر حال ہے بی جے پی ٹھیک ہے نا اچھا اب جو معاملہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ آرونانچل پردیش کو وہ کہتے ہیں ساؤ تبت تو وہاں تو ان کا ایک کور ایشو چائنہ کا اور انڈیا کا تھا ہمارا کلیم ہے کشویر کے اوپر کہ وہ جو اکیپائیٹ کیا کر کر رکھا اس کو آپ فری کریں کسی شکل میں فری کریں یا کم از کم یو اینڈ کی رائے در مان لیں لیکن جو انہوں نے یونین ٹیڈیٹری آنونس کر دی لڈاک کو پتہ نہیں اس چیز نے کیا ہٹ کیا ہے چائنہ کے دماغ میں کہ اس سے دماغ خراب ہو گیا کیونکہ پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ بہت کلوز ہیں پی آلے ہمارے ساتھ بہت کلوز ہے اور وہ شیرنگ کرتی ہے وہ صرف شیر نہیں کرتی بلکہ وہ ایکسرسائز کرتی ہے وہ صرف ایکسرسائز نہیں کرتی بلکہ وہ جو اس کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے جو اس کے پاس انٹرسپٹرز جو ڈیفنس سسٹم ہے جو اس کے پاس الیکٹرانک معاملات ہیں وارفیر کے وہ تمام وہ شیر کر چکا ہے ہمارے ساتھ تو اس نے ہمیں اس شکرمہ کے سٹرانگ بھی کر دیا ایڈوانس بھی کر دیا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے یوں کر دیں وہاں سے یوں یوں کر دیں تو دونوں کو ملا کر کے ایک پاور بن جاتی ہے اب اس بات کو لے کر بھارت کا خیال ہے کہ ٹو فرنٹ وار ہوگی اب وہ کہتے رہیں ٹو فرنٹ وار ہوگی میں اس کے اندر کوئی اپنی الفاظ نہیں ایڈ کرتا لیکن ٹو فرنٹ وار نہیں بھی تو ہو سکتی ون فرنٹ وار سنگل وار یا پلس پلس وار بھی تو ہو سکتی ہے تو اب اس کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ پلس پلس وار کیسے ہوگی ون فرنٹی ہوگا لیکن پلس پلس ہو سکتا ہے تو چھوڑ دیجئے اس بات کو آگے چلتے ہیں اب جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ اناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناس تو یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے جو ہماری ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف آرمی سٹاف اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز ڈسکلوز کرنی کیا چیز روک نہیں ہے لیکن وہاں پر جو بی جی بھی سرکار ہے اس نے ہم کو پورا کا پورا گائیڈ کر دیا ہے اب پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے چائنہ میں بچے بچے کو پتا ہے ورلڈ میں کسی سے پوچھنے بچے کو بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ کون سے ایریاس کے اندر آپ نے آ کے آپریشن کرنا ہے اور کون سے ایریاس آپ نے بچانا ہے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کو پسانے پر رکھ دیتا ہوں لڈاق کے اندر آپ نے جانا ہے آپ کو آپ کو آپ کو کشمیر میں جانا ہے آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو یہ انہوں نے خود بتا دیا ہے ہم کو یعنی کہ اپنے سارے ویک پوئنٹ سامنے رکھ دیا ہے آپ کو بچانا کیا ہے چائنہ نے بچانا ہے طببت کو دیفنس کرنا ہے اس لئے اس نے وہاں پر پورا بھرات کھڑی کر دی ہے اور ہم نے ازاد کشمیر کو سیف کرنا ہے تو یہ چیزیں بچانی ہیں اور یہ چیزیں پر چڑھائی کرنی ہیں وہ انہوں نے پورا ہمارے سامنے کھول کر دیا ہے اب آپ یہاں پر ایک سوال بس سے کر سکتے ہیں میں آپ پر ویڈیو کو بینڈ بھی کروں گا کہ اگر پاکستان پلس پلس وار کے اندر اگر کوئی آپریشن ایسا ہوتا ہے جس میں کشمیر میں داخل ہوتے ہیں تو پلس پلس کے اندر دو پلس لگے ہوں گے تیسرا پلس لگ سکتا تیسرا پلس بڑا کام کا ہے آپ کا اس جنگ کے اندر تیسرا پلس ہی کام کرے گا ہو سکتا کہ باری نہ آئے اور وہ پلس یہ ہے کہ جب کشمیریوں کو جو illegal occupied کشمیر ہے جب ان لوگوں پتہ چلے گا کہ کوئی ہماری مدد کو آ رہا ہے کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے آ رہا ہے تو پلس پھر پتہ نہیں آپ وہاں تک شاید پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں جو آپ کا local ہے جو کشمیری ہے وہ اور آج بھی جو وہ کر رہا ہے ہم reporting بہت کم کرتے ہیں مگر آپ جانتے ہیں کہ جو پونچ کے جنگلات ہیں وہاں پر تو انہوں نے اندھی بچائی ہوئی ہے اور آرام سے وہ سوتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن جو انڈین آرمی ہے ان کے تو انہوں نے لاشوں کی ڈھیر لگائے ہیں وہاں پر اب وہ ریپورٹ نہیں ہو رہا والا ایک بات ہے میں ریپورٹ کر دوں گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی ہے تو میں ریپورٹ کروں گا اس کے اوپر لیکن یہ لوگ تو چھوڑ دیجئے یہ تو مجاہدین ہیں جو وہاں پر عام لوگ ہیں وہ بھی سڑکوں پر آ کر ان کو پکڑ لیں گے اگر کوئی دستہ ان کو وہاں مل گیا کوئی بدقسمت وہاں پر دستہ ان کو مل گیا بھارت کا تو یہ لوگ پچھتر سال کا غصہ یہ چیز دکھاتی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ زنجیروں سے بان کر تو وہاں پر یہ محول کیسے بنے گا اور پھر آپ کو جانتے ہو کہ ہسٹری ہے ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا یہ سب کے علم میں ہے کہ ایسا ہوگا لیکن وہ کب ہوگا افکورس ڈیرڈ تو میرے پاس نہیں ہے مگر جب کہہ دیا گیا ہے کہ چین کے ہاتھ سے ہی تباہی ہوگی بھارت کی یا ہند کی تو اس کے اندر جو ہے پھر دوسری رائے قائم کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے جو کہہ دیا گیا ہے ایسا ہی ہوگا آنے والے ویڈیوز کے لیے چین کو سبسکرائب کیجئے میرے ساتھ رہیے اللہ حافظ